سلام علیکم کاشکار بھائی میں ہم آپ کا حوث مطلوع امباد اگرامل بیسٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں کاشکار بھائی جانتے جیسے کہ کارٹن کا سیزن سٹارٹ ہے آج ہم بات کریں گے کارٹن کو پانی کتنے دن کے بعد دینا چاہیے سوئیں کے پاس کارٹن کو سو کرنے کے بعد کتنے دن کے بعد لگانا چاہیے ایک اور جو اہم بات ہے کاشکار بھائی کو ساتھ شیئر کرنا چاہیے وجہ سے کہ آج کل موسم اور کنڈیشنل کی دیکھتے ہوئے کرونا اور ایس اوپیس کے حوالے سے ہمیں احتیاطی تدبیر لازم ایک خیار کی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ہمسائیہ ملک انڈیا میں کابل سارے تباہی ہی ہے جو یہ کرونا کی وجہ سے کاشکار بھائی اپنی خسل کو بھی جاری رکھیں اس کو بھی نہ رکھیں اور ساتھ میں ایس اوپیس کا خیار بھی لازمی رکھیں میں امید کرتا ہوں کاشکار بھائی جی کاشکار بھائیوں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ پانی کے حوالے سے کارٹن اگر آپ نے سو کی ہوئی ہے اور سو کرنے کے بعد آپ کتنے دن کے بعد دوسرا پانی لگیں گے اسی طرح تیک کسرا پانی اسی طرح چوتھا پانی اور اسی طرح کانٹیلو جو پانی کتنے دن کے بعد اور کتنے وقت کے بعد لگانے چاہیے جو کاشکار بھائی جنہوں نے کارٹن سو کی ہوئی ہے ہمیشہ جو آج کل موسم کافی ساکتے ہیں اور گرم ہمائیں چلی ہوئی ہیں اسی طرح جو کاشکار بھائی جنہوں نے کارٹن سو کیوں ہی ہے اسے لازمی ایسے کاشکار بھائی جو سیکنڈ پانی ہے جیسے ہم وٹرا کا پانی بھی کہتے ہیں وہ تیسرے یا چوتھے دن لازمی دینا چاہیے چاہے زمین خوش ہو یا نہ ہو زمین میں نمی ابھی تک باگ نہیں ہو اسے تیسرے یا چوتھے دن وٹرا کا پانی دینا چاہیے دوسرا پانی کہلیں یا پیرا پانی کہلیں اسے تیسرے یا چوتھے دن لازمی دینا چاہیے اسی طرح دوسرا پانی ہو گیا تیسرا اور چوتھا پانی جو ہے یہ کاشکار بھائیو چھے سے دس دن کے وقت پر ایک کے ساتھ دیکھنا چاہیے اگر ہمیں دیکھیں گے کہ موسم زیادہ عشیدت کا ہے ہوا بھی ساتھ چڑھ رہی ہے ہوا میں نمی کام ہے تو ہمیں چھٹے دن کے بعد دوبارہ پانی کے لگا دینا چاہیے تیسرا چوتھا اور پانچھا پانی جو ہے یہ ہمیں چھے سے دس دن کے وقت لگانا چاہیے موسمی کنڈیشن کو دیکھتے ہو گیا جو اگلے پانی ہے وہ ہمیں پندرہ دن کے وقت کے ساتھ لگانے چاہیے ہر پانی ہمیں پندرہ دن کے ساتھ لگانا چاہیے اس طرح ہم اگر کھاؤن کا شیڈول اس کا بیان کریں کھاؤن کے حوالے سے پہلے جو میری اپنی ابزربیشن ہے آپ ڈی اے پی تو لازمی دینی چاہیے تو اگر آپ نے بیسک میں ڈی اے پی نہیں دی زمین کی تیاری کے ٹیم تو لازمی ہے کہ آپ چوتھے پانی کے ساتھ دیئے کہ فلٹ کر دیں یا شٹا کر دیں ڈی اے پی کے ساتھ ہمیں کے ساتھ بھی لازمی استعمال کریں کسی اچھی کمپنی کا یا کسی اگر کمپنی کا لازمی ہومک ایسد جس میں تین پرسنٹ پوٹاش ہوتی ہے اور تین پرسنٹ ہومک ایسد ہومک ایسد کیا کرتا ہے یہ زمین کو نارم کرتا ہے اور پودا کیا ہے اپنی جڑے اچھی طرح زمین میں کار کرتا ہے اس کے ساتھ نیٹوجنی جو کھاؤنے ہیں وہ ہمیں مناسب استعمال میں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ نیٹوجنی کھاؤنے ہیں یا گوارہ وغیرہ اس طرح کی نیٹوجنی کھاؤنے ہیں یہ ہمیں پودے کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنی چاہیے اگر ہمارے پودے کی بڑوتری اچھی جا رہی ہے تو ان کو استعمال کام کرنا چاہیے کیونکہ جو نیٹوجنی کھاؤنے ہیں وہ زیادہ تر نقصان کا حیث کرتے ہیں اور یہ انسیکٹ پیس کو اٹیک کرتی ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل خادم کا کھاؤن کا شیڈول کریں گے اور اس ویڈیو میں پانی کا خاص کیا رکھنا چاہیے پانی کی کمی نہیں چاہیے ایک تو موسم خلائمیٹ کو دیکھتا ہوئے کافی کار میں ہمیں چڑھنی آج کل اور اگر ہم پانی کم دے گے تو جرمینیشن کا جو ہے وہ کام ہوگا کارٹن کا اگر ہم نے پانچ میں چھٹے دن پہلا پانی دیا تو ہمارے جر اثر ہوگی جو پودے بازوں پاس جو بیر سے نکٹ ہوتے پانی کی کمی کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسرا یا تیسرا پانی کم دیں گے تو اسے کہہ کہ پودے کی برودری متاثر ہوگی اگر ہم پانی پندرے دن کے وقفے سے لگائیں یا اس کے ساتھ وقفہ لمح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پودہ چالیس دن کے بعد بھوٹی اٹھونا سٹارٹ کرتا ہے پہلا سکوئر یا پہلا پھول چالیس دن کے بعد پودے کیوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسے کہ وہ پہلا پھول ہمارے کھٹ جائے گا اگر ہمارا ایک بھی پھول ضائع ہوگا یا ایک بھوٹی ہماری ضائع ہوگی اسی طرح کونٹ کل اگر آپ کے ایک 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 ایکن میں ستارہ ہانزار پودے ہیں تو آپ کا ستارہ ہانزار پودے کا نقصان ہو جائے گا اسی طرح کا اذکار بھائیں اس سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہیں پانی کی کمی نہیں دینی جیسے کہ ہم نے شروع آپ کو بنا کے دیا ہوا ہے اور اسی طرح آپ نے لازمی اس کو فارو کرنا ہے شکریہ آزام پیس